دوستو آج ہم بات کریں گے انکو کو جوڑنے کے بارے میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہم دینک جیون میں انکو کو اس طریقے سے جوڑتے ہیں جیسے کہ ہم پیچھے سے جوڑتے ہیں سات اور پانچ بارہ کی دو ہسے لگا ایک آٹھ اور آٹھ سولہ اور ایک سترہ تو مطلب کہ یہ ہمارا انسر ہو گیا اس طریقے سے جوڑتے ہیں دینک جیون میں لیکن ہم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے بھی ہم ویسٹ طریقے سے بہت ہی آسانی سے لمبا بھی جوڑ کر سکتے ہیں جیسے یہ تو ہم پہلے جوانے کی طریقے سے جوڑتے ہیں سات اور دو نو نو اور ایک دس تو یہ تو ہمارا ایک کومن میتھڈ ہے دوستو یدی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ جوڑیں گے تو آپ ایک دم کلکلیٹر کی طرح فاسٹ جوڑ پائیں گے تو دوستو کیا ہے کہ ہمیں آگے کنکو کو جوڑنا ہے آگے سے بیسے ہم پیچھے سے جوڑتے ہیں لیکن ہم اس میں آگے سے جوڑنا بتائیں گے جیسے ہم جوڑیں گے تین دو دو اور تین پانچ تو ہم دھائی دھائی کر لیں گے مطلب کی یہ پانچ مطلب ہو گیا ہمارا پچاس اور ایکسٹرا کتنا ہے دو کے اوپر ایکسٹرا ہے آٹھ اور تین کے ساتھ ایکسٹرا ہے پانچ اور آٹھ اور پانچ تیرہ مطلب کی تیرہ یہ ہو گیا پچاس اور دہ ساٹھ مطلب جو یہ انک ہوگا وہ اس میں ایڈ ہوگا آگے والے میں ایک بار بس سمجھ لو فرنٹس اور پھر آسانی سے آپ جوڑ پائیں گے تو یہ ہو جائے گا سکس تو یہ ہو جائے گا ساٹھ اور پلس تین ترے سٹھ دیکھیں آنسر دیکھیں فرنٹس ابھی دیکھتے ہیں تین انکوں کا ہے فرنٹس اب دیکھیں آگے سے جوڑتے ہیں ہم اس کو چھے اور ساتھ تیرہ تیرہ اور تین سولہ مطلب یہ ہمارے ایکسٹر ساٹھ تو پورے پورے نمبر آگے ایکسٹرا نمبر کتنا ہے تین اور دو پانچ اور پانچ دس مطلب کہ پلس ٹین یعنی کہ ایک اس میں جوڑ جائے گا تو ہو جائے گا سترہ اور جیرو ہے ہی ایکسٹر آنسر آگیا دوستو یہ دیکھیں اس کو بھی مانگے سے جوڑیں گے چار اور پانچ نو نو چھے پندرہ پندرہ اچار انیس انیس مطلب ایکسو نمبر ہمارے پاس پورے پورے ہو گئے ہیں ایکسٹرا کتنے ہیں تین اور سات دس دس اور نو انیس انیس سو دو اکیس اکیس اب یہ دو ہے اس میں آ جائیں گے تو یہ انیس سو دو اکیس مطلب دو سو دس تو یہ ہی ہو گیا اور پلس ایک ہے تو یعنی کہ دو سو گیارہ ہو گیا سمجھ میں آ رہا ہوں گا فرنڈس اب دیکھیں جیسے کی یہ آٹھ اور سات پندرہ آگے سے جوڑ رہے فرنڈس پندرہ اور ایک سولہ سولہ اور تین انیس انیس اچھے پچیس پچیس مطلب 200 ہمارے پاس پورا پورا elimin mauvais ایکسر نمبر کتنا ہے ایکسران کتنا ہے 5 اے دو سو ستر اے پلس تین یہاں پہ تین بچیں گے تو یہ ہو جائیں گے پلس تریس مطلب کی ہو گیا دو سو تیرتر تو دوستو آپ سمجھ رہا ہوں گے دیکھیں ہمیں ایک اور لے لیتے ہیں پچیس اٹھائیس اوناتر پچھتر رینل میں کچھ بھی لے لے رہے ہیں دیکھیں کتنا بڑا گوڑا ہے ہم لے لے رہے ہیں دیکھیں ہم کرتے ہیں یہ ہم آگے سے جوڑ رہے ہیں مطلب کیا ہمارے پاس تین سو ستر پورے پورے آگا ہے یہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں ایکسٹر ہوتے ہیں تو یہ دو اور نو گیارہ اور دو تیرہ تیرہ اور پانچ اٹھارہ اور اٹھارہ اور پانچ اٹھارہ اور پانچ تیس تیس اور نو باتیس باتیس آٹھ چالیس اور پانچ پہنٹالیس مطلب کی یہ ہوا ٹوٹل پہنٹالیس اب دوستو یہ جو پہنٹالیس ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے چار اٹھا کے اس کو دے دیں گے تو یہ سینتیس ہے تو سینتیس اور چار ہو جائے گا اکتالیس مطلب کی یہ پورا پورا ہو گیا ہمارا چار سو دس اور جو یہاں سے دے دی تو یہاں پہ بچا پانچ پلس پانچ تو یہ ہمارا کتنا آنسر آ گیا چار سو پندرہ دس آنسر دیکھیں بہت فاسٹ جوڑ دیا ہے اور دیکھیں دوستو ایک اور ہم جوڑ کے آپ کو دکھا دیتے ہیں فٹا فٹ لکھتے ہیں دیکھیں فٹا فٹ لکھ رہے ہیں کوئی بھی نمبر لکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کو ہمیں جوڑنا ہے تو کیسے جوڑیں گے آگے سے جوڑتے ہیں 6 7 3 2 3 2 5 5 3 8 8 4 22 24 26 26 26 32 32 मतलब की یہ ہوگیا हमारा 320 320 पूरा पूरा होगया आप पीछे का जोड़ लेते हैं प्लस का 2 8 10 10 8 8 18 8 29 29 29 29 35 यानि की 35 अब देखिए दोस्तों यह जो है ना यह इसके साथ आजाएगा 32 335 मतलब की یہ ہو جائے گا 350 پلس کا ہمارا جو رہ جائے گا ہاں پہ خالی پانچ رہ جائے گا 05 تو ہو جائے گا 300 55 دیکھیں دوستو کتنی آسانی سمجھوڑ پا رہے ہیں ایک اور لے لیتے ہیں 29 دیکھیں دوستو پھر اس کو ہم جوڑتے ہیں تو اس کو کیسے جوڑیں گے لیتے ہیں 3 و 2 5 5 و 2 7 7 2 9 9 3 12 12 8 29 29 29 29 یہ پورا ہو گیا اس کے بعد جو یہ پیچھے والا لیں گے 2 6 8 8 9 17 17 17 17 17 17 24 24 29 29 39 49 مطلب کی یہ ہو گیا فرینڈس 49 تو یہ جو ہے اس کے ساتھ جڑ جائے گا 29 30 کتنے ہو گئے 32 مطلب یہ 320 پورے پورے ہو گئے پلس کا 9 تو یہ ہو گیا 30 29 that is answer تو دوستو ایسے یہ آپ یہ کریں گے پلس کریں گے تو بہت آسانی سے کر پائیں گے تو دوستو جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو وہ شیئر کریے اور آپ آسانی سے کلکولیشن کریے بہتی ایزی بھی ہے چاک송 کو دچھے لئے شکریہ 원 ș